بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اس دنیا میں انسان وہی فصل کاٹتا ہے جو کہ وہ بوتا ہے پھر اگر اسادزہ کی بات کی جائے تو بچوں کی تعلیم کے علاوہ ان کو اچھی تربیت دینا بھی ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر کوئی استاد اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی کرے تو یہی بچے اس کا اساسہ بن جاتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ فیکٹیکل کے ناظرین کو بھی اپنے پہلے ٹیچر کی بڑی ہی اچھی طرح یاد ہوگی کیونکہ انہیں ہی ہمیں زندگی کا پہلا سبق دیا ہوتا ہے لیکن اس وقت تو ہمیں اس بات کا صحیح ادراک نہیں ہوتا کہ ہر ٹیچر کا ہماری پرسنیلیٹی پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اور وقت گزر جانے کے بعد اس بات کا ادراک ہمیں ہوتا ہے اکثر بچے اپنے اسادزہ کے ساتھ سکول اور کالج سے فارغ ہونے کے بعد بھی رابطے میں رہتے ہیں اور اکثر اپنے سکول میں ان سے ملنے بھی آیا کرتے ہیں لیکن بیشتر لوگ تو اپنے اسادزہ کو بھول ہی جاتے ہیں آج کی کہانی بھی ایسے ہی ایک سٹوڈنٹ کی ہے جس کو جب پتا چلا کہ اس کا استاد بے گھر ہو چکا ہے تو اس نے جو کیا وہ دیکھ کر یقیناً آپ کو بھی بڑی ہی حیرت ہوگی اس حقیقی کہانی کی ابتداہ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا سے ہوتی ہے جہاں پر ایک سکول میں سٹیون نووہ نامی بچہ پڑھتا تھا سٹیون نے جلد ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کامیاب کیریئر شروع کر لیا اور ابھی اسے زیادہ عرصہ نوکری کرتے ہوئے نہیں ہوا تھا کہ اس کے پاس زندگی کی ہر وہ اسائش موجود تھی جن کا ایک عام انسان ہمیشہ خواب ہی دیکھتا ہے سٹیون کی عادت تھی کہ وہ ایک ہی سٹور سے گھر کے استعمال کی چیزیں لینے آتا تھا اور آج جب اسٹور کی پارکنگ میں اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی تو اس نے نیلے رنگ کی ایک گاڑی اس پارکنگ میں کھڑی دیکھی جسے دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے یہ گاڑی پہلے بھی کہیں دیکھی ہے اس نے اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا لیکن جب اسے یاد نہ آیا تو اس نے اس خیال کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا کچھ دن بعد وہ پھر سے اس جگہ آیا تو وہی گاڑی اس کو وہیں پر کھڑی ملی اور اسے پھر سے وہی خیال آیا کئی دن تک ایسے ہی وہ اس گاڑی کو دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر اس گاڑی کا اس کے ماضی کے ساتھ کیا تعلق ہے لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آتا ایک دن دور کھڑے ہو کر اس نے اس گاڑی کو نوٹ کرنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس گاڑی میں ایک بڑا شخص بیٹھا رہتا ہے یا یوں کہیں کہ اس بڑے کا گھر یہی گاڑی ہے تو غلط نہ ہوگا اس نے دیکھا کہ یہ بڑا گاڑی سے اتر کر کچھ کھانے کی چیزیں لینے گیا اور پھر واپس اسی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اسے اب یہ تو سمجھ آ چکی تھی کہ جو بھی اس گاڑی میں ہے وہ بے گھر ہو چکا ہے اور یہی کار ہی اب اس کا گھر ہے اس نے جب کچھ غور کرنے کی کوشش کی تو اسے اس گاڑی میں چہرہ بھی کچھ جانا پہچانا سا ہی لگا جس وجہ سے اس نے فوراں سے اس گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی لا کر کھڑی کر دی اور گاڑی میں بیٹھا یہ بڑا شاید اپنے وہمہ گمان میں بھی نہ سوچ سکتا ہوا ہوگا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا جب وہ اس گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور گاڑی کے کھڑکے پر دستک دی تو اندر موجود اس بڑے شخص کو دیکھ کر تو جیسے اس کا دل ہی ڈوب گیا سٹیون اس گاڑی میں بیٹھے شخص کو پہچان چکا تھا یہ بڑا ہوزے وی آریو نامی اس کے سکول کا میٹس کا ٹیچر تھا جسے سارے بچے میسٹر وی کے نام سے بلاتے تھے اس ٹیچر نے بھی اپنے سٹوڈنٹ کو پہچان لیا اور ایک مسکراہت کے ساتھ اس سے سلام کرنے کے بعد اس نے اپنے سٹوڈنٹ سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا ان سوالات کے پیچھے یہ بڑا اپنے بارے میں ان سچائیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا سٹیون کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا ٹیچر اپنی سفید پوشی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کی گاڑی کے اندر موجود چیزیں بھی دیکھ چکا تھا اس کی گاڑی میں ایک سوٹ کیس، کپڑے، گھر کا کچھ فرنیچر اور کچھ کتابیں پڑی تھی اس وقت سٹیون کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا استاد بے گھر ہو چکا ہے اور وہ اپنی اس سفید پوشی کو ہر ممکن چھپانا چاہ رہا تھا اور ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سٹیون کوئی لکیر کا فقیر نہیں تھا اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا استاد اسے کیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اس ٹیچر نے اسے پیسے لینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا لیکن سٹیون نے پھر بھی اسے تین سو ڈالر لینے پر مجبور کر دیا کیونکہ اس کی جیب میں بس یہی رقم موجود تھی لیکن کہانی کا اختتام یہیں پر کسی بھی صورت نہیں ہوتا وہ یہ رقم لے کر وہاں سے چلا تو گیا لیکن جلد ہی وہ واپس آ گیا اور اس نے اپنے ٹیچر کو بتایا کہ میں نے آپ کے ساتھ کہیں جانا ہے اس کے استاد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سٹیون آخر چاہتا کیا ہے لیکن پھر بھی اس نے حامی بھر ہی لی اور سٹیون اس کے ساتھ چلا گیا اور جلد ہی یہ دونوں ایک بڑے ہوتل کے سامنے پہنچ چکے تھے اور سٹیون نے اپنے ٹیچر کو بتایا کہ میں نے آپ کے لیے اس ہوتل میں اگلے کچھ دنوں کے لیے کمرہ کرائے پر لیا ہے اور اس کمرے کا سارا بل بھی ادا کیا جا چکا ہے ان سارے دنوں میں اس کا سابقہ سٹوڈنٹ ہر دن اس سے ملنے آتا اور اس کے لیے کھانا بھی لے کر آتا اور خرچے کے لیے اسے کچھ پیسے دے کر بھی جاتا اپنے سٹوڈنٹ کے ان تمام احسانات کے باوجود بھی اس کا استاد اسے یہ نہیں بتا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا کہ وہ اس حال میں پہنچا ہے سٹیون نے بھی اسے مجبور نہ کیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی سفید پوش شخص یوں بلا وجہ سڑکوں پر نہیں آتا سٹیون کو سمجھ تھی کہ اس نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اس لئے اس نے اور اس کی بیوی نے اپنے استاد کے لیے آن لائن چندہ جمع کرنے کی اپیل کر دی سٹیون نے مسٹر وی کے باقی سٹوڈنٹس سے بھی رابطہ کیا اور ان سب نے مل کر سٹیون کے لیے چندہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لیے 27000 ڈالر کی بڑی رقم جمع ہو چکی تھی لیکن ان کے استاد کا راز ابھی راز میں ہی تھا لیکن یہ بھی ابھی کہانی کا اختتام نہیں تھا اور یہ خبر جلد ہی مقامی پولیس تک بھی پہنچ گئی اور پولیس والو میں سے ایک پولیس آفیسر نے اسے مقامی بے گھر افراد کے ایک شلٹر میں جگہ دلوانے کا وعدہ کر لیا حتیٰ کہ شہر کے میر نے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس استاد کے عزاز میں ایک باقاعدہ پروگرام کرانے کا حکم دیا اس پروگرام میں اس ٹیچر کو ہر وہ چیز دے دی گئی جس کے ذریعے وہ ایک نارمل زندگی بسر کر سکتا تھا اس دن جب اس ٹیچر کو بولنے کا موقع ملا تو آنسوں سے تر آنکھوں سے اس ٹیچر نے اپنی اصلیت تمام لوگوں پر منکشف کر دی یہ بات سامنے آئی کہ اس ٹیچر کی نوکری موجودہ دور کی اس وبا کی وجہ سے چلی گئی اور اگرچہ وہ اپنی پنشن پر اپنا گزر بسر کر سکتا تھا لیکن اس کی پنشن اس کی بیوی کے مہنگے علاج پر آنے والے خرچے کو پورا نہیں کر سکتی تھی اس وجہ سے اس شخص کو مجبوراً اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بیچنا ہی پڑا ایک انتہائی محبت کرنے والے شہر کی طرح اس نے اپنی بیوی کے لیے تمام کی تمام چیزیں قربان کر دی تھی اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہانی یہی پر ہی ختم ہو جاتی ہے تو ایسا ہے نہیں کیونکہ جب اس کے سٹوڈنٹس کو اس ٹیچر کی صورتحال کا پتہ چلا تو اس کے سٹوڈنٹس نے رکنے کا فیصلہ نہ کرتے ہوئے اپنی ٹیچر کے ان تمام اخراجات کو خود پر تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لیا ان نے اس کو ایک نئی جاب دلوانے کا بھی وعدہ کیا اور اس کی بیوی کے علاج پر آنے والے تمام کے تمام اخراجات بھی ان تمام سٹوڈنٹس نے اپنے سر لے لئے لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ابھی آنا باقی تھا اس کہانی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اس سفید پوش بوڑے کو جب یہ پتہ چلا تو اس بار وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اپنے تمام طالب علموں کو شکریہ کہا لیکن اسی اثناء میں اس نے وہ الفاظ سنے جن کا وہ آج بھی اپنی زندگی کا اساسہ سمجھتا ہے اس کے طالب علموں نے کہا کہ آپ روئے نہیں ہم نے تو وہی کیا جیسا کہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا اور آپ نے ہی ہمیں سکھایا تھا کہ لوگوں سے محبت سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ ہر ممکن ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بات بالکل درست بھی تھی کیونکہ مسٹر وی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جی جان کی بازی لگایا کرتا تھا اور آج اس کو اپنی اسی بیلوس محنت کا سمر مل رہا تھا سٹیون بھی اس کی کہانی سن کر رو رہا تھا اور وہ بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ اسے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ٹیچر کی زندگی بہتر ہوئی لیکن اس بات کا ملال بھی ہے کہ اس نے جلدی اپنی ٹیچر کی مدد نہیں کی جو بھی ہو وہ اور اس کے تمام دوست اس بات پر بے حد خوش ہیں کہ ان نے اپنے اس بڑے استاد کی تب مدد کی جب اس کو انسانوں کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اب مسٹر وی کے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور اس نے ایک نیا گھر بھی خرید لیا ہے اور اس کی بیوی کی صحت بھی کافی بہتر ہو رہی ہے اور اس کے سابقہ سٹوڈنٹس اب اکثر اپنے استاد سے ملنے آیا کرتے ہیں اور اس ٹیچر نے اپنے بچوں کو جو سکھایا تھا اس کا بدلہ اسی دنیا میں اسے اس صورت میں ملا جس پر اس کے لئے شاید یقین کرنا بہت مشکل ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا نہ بھولیں مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ